بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ کریم نے ایمان والوں پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں وہ پابندیاں ایمان والوں کے نفع کے لئے ہیں تو ان پابندیوں میں سے کچھ ایسی ہیں جو انسان کے کانوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں جو انسان کے پیٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یعنی انسان مسلمان حلال چیز کو کھائے کہ اس کے پیٹ میں ہمیشہ حلال جائے اور حرام سے بچے حلال کھانے سے ایک تو اعمال سالحہ کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتا ہے تو ان حلال چیزوں میں سے ایک چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیا شرعان زیبرے کا گوشت کھانا حلال ہے کہ جس کو ہمار واشی بھی کہا جاتا ہے جس کو جنگلی گدہ بھی کہا جاتا ہے تو اس زیبرے کا گوشت کھانا کیسا ہے تو شرعان زیبرے کا گوشت کھانا حلال اور جائز ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا گوشت کھانا ثابت ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مشمعین سے زیبرے کا گوشت کھانا ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے حضرت ابو قطعہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہ سفر ہدیبیہ والے سفر تھا تو ہدیبیہ کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے ہم میں سے کچھ ساتھی احرام کی حالت میں تھے چونکہ ہم عمرہ کی نیت سے ہی نکلے ہوئے تھے اور میں نے ابھی تک احرام نہیں باندھا تھا تو راستے میں چلتے ہوئے میں ساتھیوں سے پیچھے ہو گیا میرے ساتھی مجھ سے آگے چلے گیا تو اس کے بعد میری نظر جو ہے وہ زیبرے پر پڑی اس بھی مارے وحشی پر پڑی تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کا شکار کروں سفر میں ہیں گوشت کی طلب بھی ہو رہی ہے تو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سوار ہو گیا اپنی سواری پر گھوڑے پر میں نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ مجھے میرا نیزہ اور میرا کوڑا اٹھا کر دے دو تاکہ میں اس کا شکار کروں تو میرے ساتھی جو کہ احرام کی حالت میں تھے تو انہوں نے مجھے میرا نیزہ اور میرا کوڑا اٹھا کر دینے سے انکار کر دیا تو چونکہ وہ احرام میں تھے اس لئے تو فرماتے ہیں میں سواری سے گھوڑے سے اترا میں نے وہ نیزہ اٹھایا کوڑا اٹھایا سوار ہو گیا اور پھر میں نے اس زیبرے کا جا کر شکار کیا شکار کرنے کے بعد اس کا گوشت پکایا میں نے کھایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا تو میرے ساتھی جو کہ احرام کی حالت میں تھے گوشت تو انہوں نے کھا لیا لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا ہے کہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل تو نہیں کر لیا تو صحابہ اکرام آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا قصہ سنایا تو حضور نے ان صحابہ سے پوچھا جو احرام کی حالت میں تھے کیا تم نے اپنے بھائی یعنی ابو قطادہ کی شکار کرنے میں مدد کی تھی کیا ان کو حکم کیا تھا کہ تم شکار کرو کیا ان کی کوئی معاونت کی تھی صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے نہ ابو قطادہ کو شکار کرنے کا کہا اور نہ ہی ہم نے کسی قسم کی ان کی مدد کی تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا حلماکم من لحمہی شیح کہ تمہارے پاس زبرے کا گوشت موجود ہے فقال معنا رجلہ عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس زبرے کی ایک ران گوشت کا ایک چوڑا موجود ہے فَأَخَدَهَا فَأَقَلَهَا کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ گوشت کا ٹکڑا لیا اور آپ نے وہ گوشت تناول فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ حضور نے بھی گوشت کھایا ہے زبرے کا گوشت کھایا ہے اور آپ کے صحابہ اکرام نے بھی زبرے کا گوشت کھایا ہے تو اصولی طور پر دیکھا جائے کہ اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ صحیح مسلم میں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نَهَا عَنْ أَقْلِ كُلِّ ذِينَ بِمِّنَ السِّبَاع آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا کہ جن کے دانت کچلی والے ہوتے ہیں کہ اوپر کے دانت دائیں اور بائیں طرف نوکیلے دانت ہوتے ہیں تو نوکدار دانتوں والے جو جانور ہیں ان کا گوشت کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس حصول کو دیکھا جائے تو یہ والی بات کہ کچلی والے دانت زیبرے کے کچلی والے دانت بھی نہیں ہوتے اور زیبرہ حرام چیزوں کی طرف بھی نہیں جاتا کہ گھنڈگی کھاتا ہو جس کی وجہ سے وہ حرام ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو زیبرے کے اندر پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے زیبرہ حرام ہو تو زیبرے کا گوشت کھانا صحیح احادیث سے ثابت ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور صحابہ کرام نے بھی کھایا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم آپ کو سمجھا پائیں ہوں گے تو مزید اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ کو پیش آیا ہو تو زندگی میں چونکہ روزانہ کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں تو روزانہ کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے آپ ہمیں ہماری ویڈیو میں کمٹ کریں انشاءاللہ والعزیز چل ہی آپ کو اس مسئلے کا جواب پیش کیا جائے گا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین